موسیقی سائمان آز لاہور میں خواجہ سراؤں کی آواز ہے اور اپنے جیسے دوسرے خواجہ سراؤں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے ایک فنکشن پر میں گئی وہاں پولیس نے میں پکڑ لیا کافی بتمیز کی پیسے چھین لیے زیادتی کی تو کافی دیر مطلب ہمیں بٹھائی رکھا دو دن کیا بتائیں آپ مطلب ڈانس کیوں کرتی ہیں میں نے کہا لڑکے بھی تو ناچتے ہیں تو وہ ناچے تو ایک آڈ ہے ہم ناچے تو یہ بری بات ہے میں نے یہ کہا ان سے تو وہ کہنا تیری بڑی زبان چلتی ہے یہ ہے وہ ہے تو کی ناچے لیڈر ہیں وہ اس طرح جب انہوں نے مجھے ایک بات میرے ذہن میں تب کی بیٹھ کی کہ ہاں میں ان کا لیڈر ہونا چاہیے مجھے اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں آتا دو دن ہوں وہاں پہ بیٹھ رہی ہیں ایک رات دوسرا دن تھا میں وہاں پہ کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے پھر میں نے سوچا کہ ان کے لیے کوئی کام کرنے والا ہونا چاہیے ایک بے روزگار ہیں ان کو یہاں پہ لے کے آتی ہوں اور ان کو کام پہ لکھواتی ہوں پھر ان کا وظیفہ بھی لکھواتی ہوں ان کو دویاں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی لے کے دیتی ہوں کپڑوں کو کوئی مسئلہ تکواجہ سروں کو تو وہ بھی لے کے دیتی ہوں اخوت نامی غیر سرکاری تنظیم کے تحت چلنے والے کلوتھ بینک میں مخیر حضرات کی جانب سے کپڑے اتیا کیے جاتے ہیں کپڑوں کی ساف ستھرائی اور اس طریقے سے لے کر پیکنگ تک سب کام یہاں خواجہ سرا ہی کرتے ہیں تیار کیا گیا سامان ان کے اپنے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے ضرورتمند طبقے کے لیے ہوتا ہے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں جوتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے میں پیک کر کے اچھی حالت میں پیک کر کے تو پھر آگے وہ ان لوگوں تک پچھاتے ہیں یہ دارے کا کام ہے اور انہوں نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پہ ہم آئیں اور پیکنگ وغیرہ کریں اور اچھے یہ سارے ہمارے دو دوست ہیں یہ سارے خواجہ سرا ہیں اس فلاحی تنظیم کے پلیٹ فارم سے یہ خواجہ سرا مستحق لوگوں کو کپڑوں چوتوں اور بستر پر مشتمل شادی پیکش بھی تیار کر کے دیتے ہیں خود کو ناش کانے کی صحبت سے دور کر کے اس مقام پر پہنچنے والے خواجہ سرا اپنے آپ کو مفید شہری ماننے لگے ہیں موسیقی